فیرون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ یہ بادشاہ مصار ریان بین ولید کی اولاد میں سے تھی یہ وہی بادشاہ تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بور میں بادشاہ سنبھلی اور اللہ رب العزت پر ایمان لیا کیونکہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ بادشاہ کی اولاد میں سے تھی اس وجہ سے مال و دولت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ تھی یہ پاک دامن عورت فیرون کو ناپسند کرتی تھی اور کیونکہ فیرون مصر کا بادشاہ تھا اس وجہ سے اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ سے زبادشی نکاح کر لیا جبکہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے گھر والے اس نکاح سے خوشنا تھے انہوں نے حالات کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے حضرت آسیہ کا نکاح فیرون سے کر دیا فیرون کو سلطنت اور مال و دولت اور طاقت کے نشے نے اس قدر مغرور کر دیا اس طرح اس نے ہزاروں بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا بندی بنا کر رکھا ہوا تھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیا کرتا تھا چنانچہ وقت گزرتا رہا پھر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون کو مصر کی سلزمین پر پیدا کیا اللہ تعالیٰ کے انہی پیغمبروں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو دعوت حق کی طرف بولایا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت کرنے سے منع کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کو تنہ تنہ کے موجزات دکھائے مگر فیرون ایمان نہ لیا اور اللہ رب العزت کی وعدہیت کا انکار کرتا رہا اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو دعوت حق پنچاتے رہے چنانچہ فیرون نے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون کو جھٹھا ثابت کرنے کے لیے بیسر کے جادوگروں کو اپنے دربار میں بلایا یوں اس عظیم مارکی کا آغاز ہوا جادوگروں نے فیرون کی عزت کی قسم کھا کر اپنی لاتھیوں کو زمین پر پھینکنا شروع کر دیا چنانچہ وہ لاتیاں دیکھتے ہی دیکھتے سامت کی شغل اختیار کر گی اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نے آسا مبارک کو زمین پر پھینکنے کا حکم دیا اور دیکھتے ہی وہ ایک لمبے خطرناک سامت کی شغل اختیار کر گیا اور جادوگروں کے سامتوں کو آنکھ جپکنے سے پہلے چٹ کر گیا یہ دیکھتے ہی جادوگر سیدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اس موزے کے بعد پورے مصر میں بات پھیل گی اور حضرت آسیہ کو بھی جادوگروں کے نقام ہونے کی خبر مل گئی حضرت آسیہ کے دل میں ایمان کی ایک لہر اٹھی اور اس طرح اللہ رب العزت پر ایمان لائی لیکن ان کا ایمان لانا اتنا آسان نہ تھا کیونکہ وہ ایک ظالم باشا کی بیوی تھی ان کو پتا تھا کہ اگر فیرون کو میرے ایمان لانے کا پتا چل گیا تو وہ مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ آئے گا اور اپنی ظلم کی تمام حدے پر کر دے گا ابتدا میں حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ایمان کو کسی کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیا کچھ عرصہ یوں ہی گزرتا رہا چنانچہ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے دل میں فیرون کے لیے غضب کی آگ بڑک اٹھی اور فیرون سے مزید نفرت کرنے لگی چنانچہ وہ عبرتناک واقعہ کچھ یوں پیش آیا کہ فیرون کی بیٹی کی ایک خادمہ تھی جو فیرون کی بیٹی کے سر پر کنگے کیا کرتی تھی ایک دن اس خادمہ کے ہاتھ سے کنگے گر گئی تو اس خادمہ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کنگے کا اٹھا لیا اس وقت فیرون کی بیٹی نے ان کلمات کو سن لیا اور فیرون کے پاس جا کر اس خادمہ کی شکایت کر دی کہ وہ خادمہ آپ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے اور آپ کے علاوہ کسی اور خدا کی عبالت کرتی ہے یہ بات سن کر فیرون غصے میں آ گیا فیرون نے اس خادمہ کو اپنے دربار میں بلایا فیرون نے خادمہ سے پوچھا کیا تو میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے جواب ملتا ہے تیرا اور میرا رب اللہ رب العزت ہے وہی وحدہ الاشریک ہے چنانچہ خادمہ کی یہ بات سن کر فیرون غضبناک ہو گیا فیرون نے اس کو اور اس کے بچوں کو غرم تیل کے عبالتے ہوئے کارے میں ڈال کر شہید کر دیا یہ خوفناک منظر فیرون کی بیوی حضرت آسیا بھی دیکھ رہی تھی وہ دیکھ رہی تھی کہ کس طرح فرشتے خادمہ اور اس کے بچوں کو لے کر عرش کی طرف جا رہے ہیں اس واقعے کے بعد حضرت آسیا کا ایمان بہت بلند ہو گیا وہ اس سوچ میں پڑے دی کہ میں کیسے مسلمانوں پر ظلم ہوتا دیکھ سکتی ہوں ابھی فیرون کی بیوی بھی انہی خیالات میں کم تھی فیرون اپنی بیوی کے پاس آیا اور خادمہ اور اس کے بچوں کے بارے میں جا کر کہنے لگا فیرون کی بیوی نے دل ہی دل میں فیرون کے خلاف بغاوت کرنے کا ارادہ بنا لیا حضرت آسیا نے فیرون سے کہا کہ کس شہر نے تجھ کو الہر بلزت کے مقابلے میں خڑا کر دیا ہے یہ بات سن کر فیرون بہت زیادہ آگ بھگولا ہوا فیرون نے کہا تجھے بھی اسی جنون نے آ پکڑا ہے حضرت آسیا نے کہا مجھے کسی جنون نے نہیں پکڑا بلکہ میں تو اس خدا پر ایمان لے آئی ہوں جو تیرا اور میرا رب ہے اس طرح حضرت آسیا نے فیرون کے سامنے اپنے ایمان کا خلم خلا اظہار کیا ابتدا میں فیرون نے اپنی بیوی پر ظلم نہیں کیا فیرون اپنی بیوی کو سمجھانے لگا اور اس کے گھر والوں کو بلا کر کہا کہ اگر اس نے موسیٰ کے خدا کا انکار نہ کیا تو میں اس کو دکھ دینے والا عذاب دوں گا چنانچہ حضرت آسیا کے والدین نے سمجھانے کی بہت کوشش کی حضرت آسیا نے کہا میں اللہ رب العزت کو خدا مان چکی ہوں بے شک وہ زبددست اور حکمت والا ہے جب فیرون نے دیکھا کہ حضرت آسیا کو منعنا انتہائی مشکل ہے تو اس نے حضرت آسیا پر ظلم کرنا شروع کر دیا اس ظالم باشا نے اپنی بیوی کو دوپ میں لٹا کر پتھر کی بھاری چکی سینے پر رکھ دی چنانچہ تھوڑا وقت گزرنے کے بعد فیرون نے حضرت آسیا کو اپنے دروار میں بلایا فیرون نے پوچھا اب بتا تیرا خدا کون ہے حضرت آسیا نے جواب دیا اے جارم باشا اگر تم میرے ٹکرے ٹکرے بھی کر دے گا پھر بھی میں صرف اللہ کو ہی اپنا رب مانتی ہوں یہ سن کر فیرون پھر سے غصے میں آ گیا اور دوبارہ سے ظلم کرنا شروع کر دیا جب حضرت آسیا پر ظلم ہو رہا تھا تو پاس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا حضرت آسیا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کیا بے رب مجھ سے راضی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے آسیا فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تجھ سے راضی ہے آپ اللہ سے دعا کریں آپ کی دعا ضرور قبول کی جائے گی حضرت آسیا نے دعا کیا اللہ مجھے جنت میں گھر دے اور فیرون کے ظلموں ستم سے نجات عطا فرما فیرون نے اپنے فوجیوں سے کہا ایک بڑا بھاری پتھر لے آؤ اگر تو یہ ایمان سے باز نہیں آتی تو اس کو مار دینا اور اگر یہ ایمان سے مو پھیل لیتی ہے تو یہ میری بیوی ہے حضرت آسیا نے آسمان کی طرف دیکھا اللہ رب العزت نے حضرت آسیا کو جنت میں محل دکھا دیا جسے دیکھ کر آپ کا ایمان مزید بڑھ گیا اور اسی لمحے آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے اور وہ باری پتھر آپ کے جسم پر گھرا دیا جاتا ہے کیونکہ جسم سے روح پہلے ہی پرواز ہو گئی اس وجہ سے آپ کو تغلیف نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیا کو وہ مقام عطا فرمایا جو کسی کو نہیں فرمایا قیامت کے دن جنت میں اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطرمہ ہوں گی میں امید کرتا ہوں کہ یہ قصہ آپ کو پسند آیا ہوگا آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ